ایدر بھی ایک موٹا بیٹھا ہے ایدر بھی ایک بیٹھا ہے چتنے جانور ایسی ہوں گے موٹے ٹھے ڈالے ایدر بھی وہ سارے پانی ڈیگ لگا کے پیئیں گے وہ پانی کیسے پیئیں گے اپنی امجہ ویلو گاما ویلو گیندے ویلو اونڈ ویلو زرافے ویلو جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں وہ پانی کیسے پیتے ہیں دیگ لگا کے اور جتنے جانور جن کے پیٹ یوں چپکے ہوئے ہیں جنہوں نے بھاگنے ہیں جنہوں نے دوڑنے ہیں جنہوں نے چمپ لگانے ہیں وہ پانی کو چاٹ چاٹ کے پیتے ہیں زبان لگاتے ہیں اٹھاتے ہیں زبان لگاتے ہیں میرے محترم بھائیوں وزن کو کم کرنا چاہتے ہو اسان سا حال بتانے لگا ہوں سات چیزیں ہیں کلبنجی پانچ گلاس پانی بلکہ پانچ سے سات گلاس پانی لے اس میں ایک چمچ کلبنجی ڈالو ایک چمچ میتھی دانہ ڈالو ایک چمچ یہ جو مرنگا پاورڈر ہے سوانجنے کے پتوں کا پاورڈر ایک چمچ اجوائن ایک چمچ سونف ایک چمچ زیرہ اور دو بڑے سائز کے لیمن یہ سات چیزیں اس کو اتنا پکاؤ سات گلاس پانی چھے گلاس رہ جائیں پانی کو چوس چوس کے پیو گھونٹ گھونٹ کر کے اس میں پانی ڈالی ہے اور ایک مہینہ کر کے دیکھ لو ایک مہینہ کر کے دیکھ لو یقین مانو ایک مہینے میں آپ بتاؤ گے چلو جس کو لگتا ہے کہ ایک مہینہ بہت زیادہ ہے ایک ہفتہ کر کے دیکھ لو اس پانی کو پینا نہیں ہے اس کو چوسنا ہے اس کو کیا کرنا ہے کیسے میں پی کے دکھاتا ہوں اس کو گنیئے گا میں کتنے گونٹ بیٹھتا ہوں بسم اللہ یہ پانی دیکھی اتنا ہے اور میرے گونٹ گنیئے گا بسم اللہ کتنے گونٹ بیا پانی کتنا بیا پہلے حدیث سنو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پانی بیٹھ کے پیو سیدھے ہاسے پکڑ کے پیو اور تین بار میں پیو اچھا تین بار میں کھائے کہ تین سانس میں کھائے کیا گا ہے میں نے آپ کو بار اپنی طرف سے کھائے حدیث کے لفظ ہے تین سانس میں پیو دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی پینے والے برطن میں سانس نہ لے اس کو سمجھو میں نے ابھی پانی پیا اس میں کوئی سانس لیا جب میں نے پیچھے کیا تو مجھے کیا آیا اور اس کے ساتھ تیسری بات میرے محترم بھائی اور بہنوں صبح کا کھانا برکت والا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے اس لئے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کھاؤ سہری میں برکت ہے چاہے ایک لگمہ ہی کھاؤ لیکن سہری صبح کا کھانا کھاؤ صبح کا کھانا جرمن کہتے ہیں صبح کا کھانا ہیویش کھاؤ سیم لائک کینگ پیٹ بھرکے اگر کھانا تو کب کھانا ہے صبح صبح کا کھانا ساٹھ فیصد دبیر کا کھانا تیس فیصد یعنی زہر سے پہلے پہلے نوے فیصد کھانا کھالو وزن بڑھاتا ہے رات کا کھانا اللہ نے قرآن میں فرمایا دن بنایا ہے ہم نے کام کے لئے رات بنایا ہے آرام کے لئے جب اب رات کو کھانا کھائیں گے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ کا وزن کو روک سکتا وہ وزن بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک اصول بنا لو جو چیز اللہ نے جس مقدار میں پیدا کی ہے جو چیز اللہ نے جس مقدار میں پیدا کی ہے اس کو اس مقدار میں کھاؤ پھل اور سبزیاں اللہ نے پیدا کی ہیں ستر فیصد پھل اور سبزیاں کتنے فیصد پیدا کی ہیں تو ہمیں یہ کتنے فیصد کھانی چاہیے ستر فیصد اجناس جس میں گندم چاول چنے دالے جوہ باجرہ جوار مکی سارے مسالے یہ اللہ نے پیدا کی ہے بیس فیصد یہ کتنے فیصد کھانا چاہیے ستر اور بیس کتنا ہو گیا نوے فیصد پیچھے کتنا بچا دس فیصد کھانا تھا دودھ دہی لسی مکھن گی مٹن بیف چکن اس میں بکرے کا گوش چھترے کا گوش دنبے کا گوش گائے کا گوش بیل کا گوش اونڈ کا گوش مچھنیوں کا گوش اس میں مرگی دیسی مرگی برائلر سارے سارے سی فوڈ ساری مچھنیاں یہ کتنے فیصد کھانا تھا اچھا جو ستر فیصد پھالر سبزیاں کھائے گا بیس فیصد جناس کھائے گا اور دس فیصد دیری پروڈکٹ کھائے گا کبھی موٹا ہوگا جن نے ستر فیصد کھانا ہی مرگی ہے جن نے ستر فیصد کھانا ہی مٹا نے جن نے ستر فیصد کھانا ہی اینیبل پروڈکٹ نے وہ کبھی پترہ ہوگا تو یہ کرو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے